تُو ہی مالکِ بحر و برگِ یا اللہ و یا اللہ تُو ہی خالقِ جن و بشر ہے یا اللہ و یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابك يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ مروزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد رات کو آپس میں حدیث باقہ تقابل کیا کرتے تھے یعنی حدیث کو اسی کی مثل حدیث سے ملایا کرتے تھے کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا کچھ فرق ہے فرماتے ہیں کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے کسی نے وہاں پر نور کا ایک ستون دیکھا جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی تھی تو دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیسا نور ہے تو جواب ملا کہ وہ دونوں یعنی حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا تقابل کرتے وقت نبی کریم رفو الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ اسی کا نور ہے اس محق پر شمیم بیس سلام اس چمک پر فروغ بار درود ان کے ہر جلوہ پر ہزار سلام ان کے ہر لمعہ پر ہزار درود صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسی علیہ نبینا وآلہ وسلم نے نہر میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ان بچوں کے ساتھ ایک نابینا بچہ بھی تھا جسے دوسرے بچے پانی میں گوتا دے کر دائیں بائیں بھاگ جاتے تھے اب وہ انہیں تلاش کرتا رہتا مگر کامیاب نہ ہو پاتا حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس بچے کی بسارت لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی بنائی لوٹا دی جب اس نے آنکھیں کھولیں اور بچوں کو دیکھا تو ایک بچے کو پکڑ کر اس کے ساتھ چمڑ گیا اور پانی میں اس قدر گوتا دیا کہ وہ بچہ جان سے ہاتھ دو بیٹھا پھر اس نے دوسرے بچے کو پکڑا اس کو بھی گوتے دے دے کر مار ڈالا اب یہ دیکھ کر دیگر بچے مارے خوف کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ یا الہی عز و جل اے میرے مالک و مولا تو ان کی تخلیق کو زیادہ جاننے والا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس نابینا بچے کو اس کی پچھلی حالت پر لوٹانے اور اس کے معاملے میں کفایت کرنے کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں پھر بھی تو نے میرے حکم اور تدبیر کا سامنا کیا یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سجدے میں گر گئے باہر الدموع میں حضرت سیدنا ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی یہ حکایت نکل کرنے کے بعد ہمیں درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کا حکم اور تدبیر کار فرما ہوتی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو قرآن پاک کے چودویں بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی نے آنکھ کی نعمت سے ہمیں نوازا اس آنکھ کی حفاظت کے تعلق سے مدنی پھولوں کا بیان جاری تھا کہ اس آنکھ کی حفاظت بھی ہمارے لئے ضروری ہے وہ اس لئے کہ اس آنکھ کی مدد سے ہم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات انجام دیتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ بھی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ آنکھ ہمارے دینی معاملات میں بھی ہماری معاون ہے علم دین سیکھنا ہو تلاوت قرآن پاک کرنی ہو تو یہ آنکھ ہماری مدد کرتی ہے آئیے میں آپ کو آنکھوں کے ایک لذیذ چورن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جسے امیر آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ نے اپنی تعلیف گھرلو علاج میں نکل فرمایا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ سانف مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر یک جان یعنی مکس کر کے بڑے موں کی بوتل میں محفوظ کر دیجئے اور بلا ناغہ روزانہ نہار موں ایک چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے ایک چمچ سے کچھ زیادہ کھانے میں بھی خرج نہیں طویل عرصہ استعمال کرنے کی برکت سے انشاء اللہ عز و جل آنکھوں کی بنائی کو فائدہ ہوگا مزید آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا بالاخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا گیا تو میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا الحمدللہ عز و جل ایک آدھ بار کھانے ہی سے اس کی بیماری جاتی رہی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی تو جن کو وہ تکلیف ہو آنکھوں سے پانی بہنے کی وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کے مریضوں اور ضروری مقدار سے زائد کولیسٹرول والوں کے لیے بھی مچھلی کھانا مفید ہے مگر تیل میں تلی ہوئی دیگر غزاؤں کی طرح مچھلی بھی مزیرے صحت یعنی صحت کے لیے نقصان دے ہیں کوئلہ پر سینکی ہوئی مچھلی بہت مفید ہے کہتے ہیں کہ مقدہ میں ایسی مچھلی کی موجودگی میں اگر بلڈ کولیسٹرول کا مریض خون ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں کولیسٹرول کی مقدار میں کمی ظاہر ہوگی اس کے علاوہ آج کل بالخصوص آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانے کے معاملات بہت ہیں اور جس کو حل کرنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اینک کی استعمال کے بعد بھی کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ سفر کے معاملات ہوں بالخصوص اگر کسی مدنی مننے یا مدنی مننی کو اینک لگ جائے تو پھر اس کو حفاظت کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بساوقات وہ گرتے ہیں کھیلتے کوتے وہ چشمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اگر ہو سکے تو خود بھی اور اپنے مدنی مننے یا مننی کی آنکھیں بھی چیک کروا لینے چاہیے کہ کہیں آئی سائٹ یعنی نظر کمزور تو نہیں ہو گئی ایک اسلامی بھائی کے مدنی مننی پڑھائے میں تھوڑی دکت محسوس کرتی تھی اب ایک مرتبہ دار المدینہ سے ریٹن درخواست آئے کہ اس کی آنکھیں چیک کروا لیجئے اب اس مننی کے جو والی صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ روٹین کا ٹیسٹ ہے اور وہ پروپر چیک اپ نہیں کروایا کچھ عرصے بعد دوبارہ جب اسکول سے لکھ کر آیا انہوں نے چیک کروای تو اس مدنی مننی کی عمر بمشکل پانچ سال کے لگ بگ ہوگی تو اب اس مدنی مننی کو جو چشمہ لگا وہ پانچ نمبر کا چشمہ تھا تو جو اینک کا استعمال کرتے ہیں نظر کے چشموں کا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابتداء میں ہی پانچ نمبر کا چشمہ لگنا بہت ہی حیران کن ہے تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا مدنی مننہ یا مننی پڑھائی میں تھوڑے کمزور ہوں اور ان کو پوری طرح سے دکھائی نہ دیتا ہو تو آپ فوراں سے پیشتر یعنی ہاتھوں ہاتھ کوشش کر کے جلد از جلد ڈاکٹر سے وقت لیجئے اور اپنے مدنی مننے یا مننے کی آنکھیں چیک کروا لیجئے کیونکہ بڑا تو اپنے مسئلے کو بتا بھی دے گا واضح بھی کر دے گا کہ مجھے یہ دکھائی نہیں دے رہا تو وہ چیک بھی کروا لے گا لیکن مدنی مننہ یا مننی اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ اگر آنکھوں کا چشمہ نہ لگایا جائے تو طبیت آقی کے مطابق آہستہ آہستہ نظر مزید کمزور ہوتی چلی جاتی ہے تو بہرحال اینک کا نمبر کم کرنے کا مدنی نسکہ بھی گھرے لوگوں کو علاج میں دیا گیا ہے چنانچہ جب گاجر کا موسم ہو تو روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں انشاءاللہ عز وجل حافظہ قوی اور بنائی تیز ہوگی حتی کے چشمہ ہے تو انشاءاللہ عز وجل نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے اب گاجر دھو لیجئے اور بغیر چھیلے کھائیے کہ چھیلنے سے اوپر کی تہ کے این نیچے موجود ویٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے اب وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکیں کھائے جاتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانا مفید ہے مسلن، قدو شریف، آلو، ٹماتر، کھیرہ، توری، ٹینڈے، پیٹھا، شکرگندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار و موسم بھی کی اندرونی جھلیاں وغیرہ کھا لیجئے تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آئیے ایک وظیفہ بھی آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں یا نورو جو کہ ہر نماز کے بعد یا نورو گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل بنائی سلامت رہے گی میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج کل کمپیوٹر اسکرین اسی طرح سے مدنی چینل اگر دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہو پر ہے چینل کی طرح تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے تو مدنی چینل اگر ٹی وی یا ایلی ڈی یا ایل سی ڈی پر دیکھ رہے ہیں یا آئی ٹیڈ کا استعمال کرتے ہیں یا آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اسکرین پر نگاہیں جمتی ہیں تو پھر جمتی چلی جاتی ہیں اس وجہ سے بھی آنکھوں میں مختلف معاملات مختلف تکالیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں کے اندر چوبھن ہوتی ہے آنکھوں کے حلقوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ کمپیوٹر کی جگہ اگر وہ جو کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے مونیٹر اس کی جگہ اگر ایل ایڈی یا ایل سی ڈی استعمال کی جائے تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر مونیٹر کی نسبت کم نقصان دے ہے اور ایل سی ڈی پھر ایل ایڈی تو بہرحال واللہ والم تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کمپیوٹر مونیٹر کی نسبت ایل سی ڈی بہتر ہے اور ایل سی ڈی کی نسبت ایل ای ڈی بہتر ہے اپنی کمپیوٹر سکرین کی روشنی بہت زیادہ تیز نہ رکھی ہے بساوکات اسلام بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لائٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں پہ تیز روشنی بڑھتی ہے اور آنکھوں میں جلن مچنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے سیور یا ٹیوب لیٹ کا اکس جو ہے اپنے کمپیوٹر سکرین پر نہ پڑھنے دیجئے اچھا اسی طرح سے جب ہم کمپیوٹر سکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے جھپکنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پلکیں کم جھپکتی ہیں تو ہمیں بالقصد یعنی ارادہ تن اپنی آنکھوں کو چھپکانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے چھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں ان کے اسی طرح سے آنکھوں میں جلن مچنا شروع ہو گئی آنکھوں کے اندر چوبھن اب کیا کریں تو انہیں شک بڑا کہیں نظر نہ کمزور ہو رہی ہو تو وہ آنکھوں کے بہت بڑے ڈیکٹر کے پاس گئے انہوں چیک اپ وغیرہ کروایا تو ڈیکٹر نے بتایا کہ آپ کی نگاہ تو بالکل ٹھیک ہے آئی سیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ پھر آنکھوں کے اندر جلن ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ آپ کمپیوٹر سکرین پر کام کرتے ہیں تو اس نے کہا جی ہاں میں کام کرتا ہوں پھر اس نے بتایا کہ آپ اپنی پلکوں کو از خود ارادہ تن چھپکایا کریں تاکہ اس کا جو حکمت ہے وہ پوری ہو سکے کہ پلکیاں چھپکیں گی تو پھر آنکھوں کو جلن کم ہوگی آنکھوں کو تکلیف کم ہوگی اسی طرح سے جب آپ اسکرین پر مسلسل توجہ دیے رہتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو اگر ہو سکے تو ہر بیس منٹ بعد بیس فٹ کے فاصلے پر تائیس منٹ تاک یعنی ٹوٹل ترے سٹھ سیکنڈ تو بیس منٹ بعد بیس فٹ کے فاصلے پر تائیس سیکنڈ ٹوانٹی تھری سیکنڈ تک آپ اپنی نگاہ کو تھوڑا سا پھیر لیجئے پھر واپس اسکرین پر آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں میں جلن اور چبھن میں خاطرخواہ کمی محسوس ہوگی اسی طرح میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں کمپیوٹر اسکرین رکھنے کا بھی کچھ انداز ہمارا مختلف ہوتا ہے بعض تو بلکل ہی اوپر رکھتے ہیں بعض بلکل نیچے رکھتے ہیں بعض بلکل سامنے رکھتے ہیں تو کمپیوٹر اسکرین کو آنکھوں کی نسبت چار یا پانچ انچ نیچے ہونا چاہیے اسی طرح جن کا نظر کا چشمہ لگا ہوتا ہے آپ جب نظر کا چشمہ لگا ہوا ہے اور کمپیوٹر اسکرین پر کام کر رہے ہیں تو آپ پر نظر کا چشمہ اتار کر رکھ دیتے ہیں کہ آپ تو اسکرین سامنے ہمیں دیکھنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی لیکن اس کا بھی ماہرین نقصان بتاتے ہیں کہ آنکھوں کا چشمہ اتار کر رکھ دیا جائے اور برائرات کام کیا جائے تو اس سے بھی آنکھوں کی تکلیف میں اضافہ ممکن ہے تو یہ چند مدنی پھول اگر ہم کمپیوٹر اسکرین پر کام کرنے والے ہوں یا مدنی چینل دیکھنے والے ہوں آئی پیڈ لیپ ٹاپ یا وہ فون وغیرہ استعمال کرنے والے ہوں اگر یہ پیش نظر رکھیں گے ان شاء اللہ عز و جل آنکھوں کی بہت ساری تکالیف سے بچے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی جو میں نے کیا میں نے نام محمد پر انگوٹھے چومیں یہ انگوٹھے چومنا بھی آنکھوں کے لیے مفید ہے کہ اس سے آنکھوں کی دکھن میں کمی ہوتی ہے المقاصد الحسنہ میں حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمت اللہ الحادی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اشہدو ان محمد الرسول اللہ سن کر یہ کہے مرحبا بی حبیبی وقرت عینی محمد بن عبداللہ یعنی میرے حبیب کے لیے مرحبا محمد بن عبداللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اپنے ہوتھے چوم کر آنکھوں پر لگائے تو فرماتے ہیں لم یعمی ولم یرمد یعنی وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی اس کا عملی مظہرہ بھی کیا گیا چنانچہ حضرت فقی محمد رحمت اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار آندھی چلی تو ان کی آنکھ میں چھوٹا سا کنکر چلا گیا اب اسے نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید درد ہوتا اسی دوران آزان ہوئی تو جب موزن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو یہ کلمات سن کر آپ نے مرحبا بھی حبیبی وقرط عینی محمد بن عبداللہ کہا پھر اپنے دونوں ہوتھے چوم کر آنکھوں پر لگائے تو اس کی برکت سے آنکھوں سے وہ کنکر فوراں نکل گیا اور آپ کو اس آزمائش سے نجات مل گئی کتنا پیارہ وظیفہ ہے کہ نام محمد سن کر آنکھوں پر لگا لیجئے اموٹھوں کو چوم کر انشاءاللہ عزوجل جہاں دیگر برکتیں ملیں گی وہاں پر آنکھوں کے دکھنے کا علاج بھی ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن بجل امین صل اللہ تعالی علی محمد سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تُو ہی مالک بحر و برگ یا اللہ یا اللہ تُو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ tir وہم مرور رzہ ان جانب اسزち Про شکر طا فرمی اشترك ان جنب سلوء حمد